اسلام علیکم ایمورٹس میں اونیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں ممبئی سٹائل کٹلا فشکری جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ ریستے پی ہماری امی کی ہے تو آج آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بناتے ہیں یہ فشکری کو اور اس میں جو مسالہ استعمال کریں گے وہ آپ کو شاید آن لائن مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمان رحیم اسے بنانے کے لیے آپ کو چار میڈیم سائز کی پیاز لینی ہے اسے اس طرح سے لمبائی میں کٹ لیں اور پانچ اس میں آپ کو ہری مرچی ایڈ کرنی ہے ون ڈیبل سپون آئل ایڈ کرنا ہے اور اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں ٹیماتر ایڈ کرنے ہیں تو دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لے لیں اور انہیں ایڈ کر دیں اس میں ٹیماتروں کو موٹا موٹا کٹ کر ایڈ کر دیں اور انہیں اچھی طرح سے بھونیں جب تک کہ جو ٹیماتر اور پیاز ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اب جو ٹیماتر ہے اور پیاز ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے اسے ہم نکال دیں گے ایک پلیٹ میں اسے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں اور اس میں ایک کپ کٹا ہوا ہر دھنیا ایک کر دیں اور اسے بارک پیس کر سائیڈ میں رکھ دیں ہم نے دیڑ کلو کٹلا فش لی ہے اسے اچھے سے ساف کر لیا دھولیا اور اب ہم اسے فرائے کر دیں گے تو فرائے کرنے سے پہلے اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ہم نے ایک ٹیبل سپون سے کم نمک ایڈ کیا تھا اور ون ٹیبل سپون اس میں ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے فرائے کر لیں گے تو ہمیں اسے ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے شلو فرائے کرنا ہے دونوں طرف سے ایک ایک منٹ تک فرائے کر لیں ہو سکے تو نان سٹک میں فرائے کریں اور میڈیا مارچ پر ہم نے فش کو فرائے کر کے الگ رکھ دیا ہے ہم نے جو مچھلی کی مونڈی ہے اس کا بھی استعمال کیا ہے اور کری میں بہت ہی بہترین بنتا ہے یہ تو ایڈ کر سکتے ہیں فرائے کر کے اور اس کے بعد ہم نے دوسری پتیلی میں تیل گرم کر لیا ایک کپ اس میں ادھرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو ٹو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور ٹو ٹیبل سپون ہی ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں اسے ہمیں ہلکا براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے اور جب یہ اس طرح سے لائٹ براؤن نظر آنے لگے تو اس میں آپ کو جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھا تھا اسے ایڈ کر دینا ہے ادھرک لسن کا اچھی طرح سے لائٹ براؤن ہونا بہت ضروری ہے تب ہی جو سالن ہے وہ اچھا بنتا ہے اور مسالے جو ہیں وہ کچھے نہیں لگتے یہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد جو بچا ہوا مسالہ تھا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب اسے ہمیں اچھی طرح سے بھوننا ہے کم سے کم ہم اسے بیچ سے پچیس منٹ تک بھونیں گے پر اس کے بیچ ہی ہم اس میں کچھ مسالے بھی ایڈ کرتے جائیں گے ہانچ کو تیز رکھا ہے اور چمچ شلاتے ہوئے ہم اسے بھون رہے ہیں اس میں ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں اور آدھا ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر بھی ایڈ کر دیں اور ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے بھونتے رہیں جب دیکھیں کہ مسالہ ڈرائے ہونے لگے تو اس میں آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ون ٹیبل سپون کشمیری ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ٹو ٹیبل سپون سپائسی چلی پاورڈر ایڈ کر دیں آپ اپنے حساب سے بھی میرچے ایڈ کر سکتے ہیں کھڑا پانی ایڈ کر دیں اور مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں اب اس میں یہ خاص مسالہ ایڈ کریں گے جو آج ہی کمپنی کا ہوتا ہے فشکری مسالہ ہمیں ہمیشہ اسے ایڈ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں اور جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو جو آئل ہے وہ اچھ سے اوپر آ جائے گا تو اب مسالہ جو ہے وہ بھون چکا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئل ہے وہ بھی اوپر آ چکا ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون کھسوری میتی ایڈ کر دیں اسے اچھے سے مکس کر لیں اب اسے صرف ایک میٹ تک بھونیں کھسوری میتی ایڈ کرنے کے بعد اور اس میں پانی ایڈ کر دیں جتنی ہمیں گریوی چاہیے اتنا اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ زیادہ پتلی نہیں ہوتی اور گاڑی بھی نہیں ہوتی اس وقت نمک ایڈ کر دیں یاد رکھیں کہ فش میں بھی نمک ایڈ کیا تھا تو تھوڑا سا کم نمک ایڈ کریں اس وقت یہ دیکھیں اس کی جو گریوی ہے اس طرح نظر آئے گی اب اسے بوائل ہونے دیں اور جب یہ بوائل ہو جائے تو آچی مسالہ اس میں آدھر ٹیبل سپون واپس سے ایڈ کریں اور اسے ڈھک کر سلوانچ پر پکنے دیں پانچ میٹ تک پانچ میٹ بعد اس میں فش ایڈ کر دیں فش ایڈ کرنے کے بعد اسے بوائل ہونے دیں اور جیسے ہی ایک اُبال آ جائے اس میں آپ کو ہرہ دھنیا ایڈ کرنا ہے تو دیسی ہرہ دھنیا ایڈ کریں آدھا کپ کٹا ہوا اور بس گیز بن کر دیں یہ فش کری تیار ہے اسے گرمہ گرم چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو ٹرائے کریں اور اچھی لگتے ہیں اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل اکان کی بٹن کو دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ہوا 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 موسیقا موسیقا